لہو میں بھاسی گیت کے علاقے میں بلڈنگ میں آگ لگنے سے جھلس کا جانبہک ہونے والوں کی تعداد دس ہو گئی جانبہک ہونے والوں میں زہیر الدین بابر نامی شہری کی اہلیہ بچے پوتے اور پوتیاں شامل رسیو کے مطابق گھر میں آگ شارٹ سرکٹ کے بائیس لگی آگ نے بلڈنگ کے تینوں فلوٹس کو لپیٹ میں لے لیا جانبہک ہونے والوں نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا تھا جنہیں بچائے نہ جا سکا فیصلباد کے علاقے کھڑیاں والا میں چھوٹے بھائی نے وراثتی زمین کے تنازے میں دو بڑے بھائیوں کو قاتل کر دیا فارنگ سے دادی شدی زخمی ہو گئی بھارت کی طرف سے ستلش میں چھوڑے گئے پانی کا بہاؤں مسترسل برقرار ہے فیروسپور بیراج سے پاکستان میں بہاؤں اکسٹھ ہزار پانچ سو کیو سکھ ہو گیا چناب میں تریمو بیراج جھنگ کے ریلے میں مزید شدت ریکارڈ کی گئی ریلے کا حجم تیرانوی ہزار پانچ سو کیو سکھ تک پہنچ گیا کراشی کے ناردن بائی پاس پر موٹر سائیکل میں نص بم کا دھماکہ سی ٹی ٹی کے تین حلقات زخمی عمر خطاب نے کہا ہے بم دھماکے کا نشانہ سی ٹی ٹی انٹیلیجنس کی موبائل تھی دھماکے سے موٹر سائیکل مکمل تباہ پولس موبائل کو بھی نقصان پہنچا آئیم ایف اور پاکستان میں سٹاف لیول معایدہ خوش آئند ہے مشکل وقت میں پاکستان کے عوام کے ساتھ ہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجم میتھیو ملر کی واشنگٹن میں نیوز کانفرنس کہا کہ پاکستان کے ساتھ تجارت اور سمایہ کاری کو مضبوط کریں گے سکنی کی رابطہ جاری رہے گا امریکہ کسی ملک پر دباؤ نہیں ڈالتا کہ امریکہ یا چین سے تعلقات رکھے عوامی رابطے ہی پاک امریکہ تعلقات کی بنیاد قرار اسلامباد کی سیشن اطالت میں شیمن پیچی آئی کے خلاف تو شخانہ فوشداری کیس کی سماعت آج ہوگی اطالت یہ گزشتہ سماعت پر کیس قابل سماعت قرار دیتے ہوئے آج گواہان کو شہادتوں کے لئے طلب کیا تھا ادھر اسلامباد ہر کورٹ میں اس پیسلے کے خلاف درخواست بھی آسمات کے لئے مقرر ہے چیف جسل سامر فاروق رجسرار آفیس کے اطرازات کے ساتھ درخواست سنیں گے اور بھارت نے ایشیا کپ کے شریعہ کو حتمی شکل دے دی سکیچوی بھارتی بورٹ کے مطابق بھارتی ٹیم ایشیا کپ کھیلنے پاکستان نہیں جائے گی پاکستان اور بھارت کا ٹاکراہ شری لنکا میں ہی ہوگا